السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام قرد زلحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے آج زلحجہ کی پہلی تاریخ ہے تو جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ بھی آج سے قربانی کے لیے جانور کی خریداری بھی کر رہے ہوں گے تو اسی سلسلے میں کچھ مسئلہ لے کر آج آپ لوگوں کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے محترم ناظرین کرام جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ فرائض کیا ہے واجبات کیا ہے سنن و مستحبات کیا ہے فرائض کے چھوٹنے سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے واجبات کو ترک کرنے سے کیا فسادات پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح قربانی کے لیے قربانی کے جانور کے لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے محترم ناظرین کرام اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بکرہ بکری دمبہ بھیر میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے بکرہ بکری دمبہ بھیر میں صرف ایک لوگ شریک ہو سکتے ہیں اسی طرح لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں گائی بیل بھینس اوٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے گائی بیل بھینس اوٹ میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں بشرتے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو کسی کی بھی نیت محض گوشت کھانے کی نوع ہو اگر ان ساتھیوں میں سے کسی ایک کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو سب کی قربانی خراب ہو جائے اس لئے علامہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص بڑے جانور میں حصہ لے تو حصہ لینے سے پہلے اپنے شورکہ کی نیت کو جانس پڑتال کرے اس کو ٹٹو لے دنیا میں دنیا کے منافع کے لئے ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو خریدنے سے پہلے اس چیز کہ ہم جانس پڑتال کرتے ہیں چک کرتے ہیں کہ وہ چیز صحیح ہے یا نہیں تو ہم آخرت کے منافع کے لئے اتنی کوشش تو کرے کہ جب ہم کسی بڑے جانور میں حصہ لے تو اپنے شورکہ کی نیت کو ٹٹو لیں اس کی نیت کی جانس پڑتال کرے کہ ان ساتھیوں میں سے کسی ایک کی بھی محض گوشت کھانی کی نیت تو نہیں ہے اگر ان ساتھیوں میں سے کسی ایک کی بھی گوشت کھانی کی نیت ہوگی تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے لوگ عام طور سے پوچھتے رہتے ہیں بکرہ بکری بھیر دنبا کا کتنا سال کا ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے بکرہ بکری خصی کا مکمل ایک سال کا ہونا ضروری ہے ایک سال سے ایک دن ایک گھنٹہ بھی اگر کم ہوگا تو اس کے قربانی جائز نہیں ہوگی اور اگر بھیر دنبا ایک سال سے کم ہے مگر اتنا فربا اور تیار ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو پھر اس کے قربانی جائز ہے پھر اسی طرح سے لوگ یہ بھی سوال عام طور سے پوچھتے رہتے ہیں کہ گائے بیل بھینس کا اور اونٹ کا کتنے سال کا ہونا ضروری ہے تو گائے بیل بھینس کا دو سال کا مکمل دو سال کا ہونا ضروری ہے اور اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے ان عمروں سے کم جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی دوسرا مسالہ یہ ہے کہ ایک جانور ہے جس کا سینگ جس کا سینگ اکھڑ گیا ہے لیکن اس کا گودہ صحیح سالم ہے تو کیا اس عائب کے ساتھ اس جانور کی قربانی صحیح ہوگی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے اگر اس جانور کا سینگ مطلب اوپر کا کھول تو اکھڑ گیا ہے لیکن گودہ صحیح سالم ہے تو اس کے قربانی جائز ہے اور اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے گودہ بھی اکھڑ گیا ہے اور اس کا اصل بلکل دماغ تک کہہ ہے تو پھر اس کے قربانی جائز نہیں ہوگی ایک شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور اس کو اپنے گھر پر رکھا ایک دن غصے میں آ کر کے اس نے اس جانور کو زور سے مارا جس کی وجہ سے وہ جانور لنگڑا کر چلنے لگا تو کیا اس لنگڑا پن کے ساتھ اس کے قربانی جائز ہوگی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے اگر وہ جانور چلتے وقت چوتھا پیر کا سہارا لے کر چلتا ہے تو اس کے قربانی جائز ہوگی تو اس کے قربانی جائز ہے اور اگر وہ چلتے وقت چوتھا پیر کا سہارا نہیں لے رہا ہے بلکہ تین پیر پر ہی چلتا ہے تو اس کے قربانی جائز نہیں ہوگی چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے صحیح سالم جانور خریدا لیکن قربانی سے پہلے اس کے اندر ایک ایسا عیب ظاہر ہو گیا جو معنی قربانی ہے تو کیا اس عیب کے ساتھ اس جانور کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں اس کا جواب یہ ہے اگر وہ جانور خریدنے والا صاحب نساب نہیں ہے غنی نہیں ہے مالدار نہیں ہے تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کا قربانی کرنا جائز ہے اگر اس جانور کا خریدنے والا مالدار ہے غنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے اگر وہ شخص اسی جانور کا قربانی کرتا ہے تو اس کے قربانی جائز نہیں ہوگی